اسلام علیکم ویئرز تو کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی یہاں تھا سیوک ہالیڈے سیوک ہالیڈے کا ویکنڈ تھا تو میں نے کہا میں کیوں نہ ایسی جگہ پہ ہم لوگ جائیں جہاں آپ بھی فن کر سکیں ہمارے ساتھ اور انجوائے کر سکیں بہت ہی مشہور جگہ کینیڈا کی جہاں پر بہت دور دور سے لوگ ٹورس آتے ہیں تو یقین انہاں آپ نے پہ جان ہی لیا ہوگا لیکن آپ نے وہ گیس کرنا ہے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس جگہ جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس کو لائک ضرور کر لیجئے گا تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبالیں تو کتنی خوبصورت آپ کو گرین ری نظر آ رہی ہے اتنا خوبصورت یہ ایریا تھا اور اس ٹریٹ کو کہتے ہیں نیاغرا آن لیک تو یہ اتنا خوبصورت یہ والا گھر تھا جو بھی گزرا اسٹیٹ سی لگ رہی تھی بہت تھی خوبصورت موسم بھی تھا اور یہاں کا منظر بھی بہت خوبصورت تھا اگین اس روڈ کا نام ہے نیاغرا آن لیک تو میرا دل کیا میں کیوں نہ آپ کے لیے یہ مناظر کیپچر کر دوں تھوڑی دیر آگے آئے تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت ایک بودھسٹ ٹیمپل نظر آیا جو کہ انتہائی خوبصورت سٹرکچر کا بنا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی آپ کے لیے ریکارڈ کر لیا جائے کیونکہ میں نے خود بھی یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اتنے سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے بہت سال لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا یہ ان کا گانگ سا لگاوا ہے اور یہ سارا خوبصورت سا بڑا ہی یہاں پر لوگ تصویریں لے رہے تھے تو میں نے کہا میں بھی آپ کے لیے یہ لمحات جو ہیں وہ کیپچر کر لوں بہت ہی خوبصورت سٹرکچر تھا اگین یہاں سے چلے تو پارکنگ کی تلاش تھی تو پارکنگ یہاں پر ہمیں اس سائیڈ پر پیچھے ملی جب میں اتری تو یہ ہے جی ایڈوینچر گالف پارک یہ نیاغرا فالس میں تو یہ ڈینسور ایڈوینچر گالف ہے اس کو یہ کہتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ایک دم میں نے یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا یہ کیا ہوا تو یہاں پر نکل رہی تھی جی انہیں چھوٹا سا ولکینو بنایا ہوئے اور دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے اور جب آپ اس کے پاس کھڑے ہوں تو آپ کو بقاعدہ یہ آگ جو نکلتی ہے اس کی گرماہت بھی آپ کو ہیٹ فل محسوس ہوتی ہے تو اگین یہاں پر یہ سکائی ویل ہے یہاں پر آپ جا سکتے ہیں ایٹیوز ٹو بی فیسٹین ڈالرز ایٹیوٹ نوہ ہاں مچ ہے رائیٹ نوہ بکیز ہم تھوڑا لیٹ پہنچے تھے بہت ہی لمبی ڈرائیڈ بن گئی تھی کیونکہ ہمیں ایکشلی نکلتے نکلتے دیر ہو گئی اور جب ہم وہاں پہنچے تو بہت ہی زیادہ ہمیں ٹرافک میں تو اس لیے ہم نے کسی رائیٹ پہ جاگا مناسب نہ سمجھا یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ کار ریسیز ہو رہی تھی جو پورا ایک ٹریک انہوں نے اوپر بنایا تو آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور کار ریسیز کر سکتے ہیں بہت ہی یہ بھی مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں دیکھیں آپ گاڑی ہیں کس طرح آ رہی ہیں نیچے اب اس کے بعد ہمیں لگ رہی تھی تو یہ ہم ریسٹورانٹ کے لاش میں دیکھا تو یہ ایک صاحب ایک اوپر جا رہے تھے تو یہ جی ریسٹورانٹ ہے کباب اور تھالی کے نام سے یہ ہے اس کے اوپر نیاغرا فالز کے ہی اوپر ہے کلفٹن ایریا میں کلفٹن جو ایریا ہے وہ مشہور ایریا ہے تو وہاں پر ہم نے کھانا کھایا اور کھانا بہت تھی مہنگا تھا آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ایک نان تھا وہ پائنٹ ڈالر کا تھا وہ بھی پلین نان تو یہ بڑا مزے کا ایک ڈرائیور دیکھ رہا تھا ہانٹڈ ہاؤس تو وہاں پر میں نے آپ کے لیے یہ کیپچر کیا آئس کریم کھانے کو دل کیا کھانے کے بعد یہاں سے آئس کریم انتہائی اچھی ملتی ہے جو کہ سکور کے نام سے ہے سکور ٹرنچ لیکن یہاں بہت لمبی لائن تھی کیونکہ گرمی بھی تھوڑی سی تھی بہت زیادہ گرمی نہیں تھی تھی گرمی لیکن بہت مزایا آئس کریم لیکن یہ بہت ہی مزے کی ہے اگین اس کا نام جو ہے سکور ٹرنچ ہے جو میں نے لی تھی تو آپ بھی ضرور جائیے گا اور یہ ٹرائے کیجئے گا اب ہمارا جو ارادہ بنا کے چلیں ہم فالس کی طرف تو یہ ہم نے واک کرنا شروع کر دی اگین اس ایریا کو کلیفٹن کہا جاتا ہے تو یہاں سے ہم ٹورڈز نیچے کی طرف ریم سا ہے یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے جہاں پر فالس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا انٹرسیکشن میں نے کیپچر کیا مطلب کہ ٹری سکسٹی ڈگری میں تو اگین ہم یہاں پر واک کر رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں تو یہاں سے مناظر نظر آنا شروع ہو گئے جی ہاں تو ہم ہیں خوبصورت سی نیاغرہ فالس میں جہاں پوری دنیا سے ٹورڈز آتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یہاں پر گورے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو ساؤڈیشنز ہیں وہ بھی لا تداد لوگ مطلب کہ لوگ نظر آئیں گے پاکستانی انڈین خاص طور پر سردار ہماری فیملیز وہ بہت ہوتی ہیں وہ بہت انجوائے کر رہی ہوتی ہیں اس طرح جو میں نے نوٹ کیا کہ وہ جو ہے کافی میکسیکن لوگ بھی تھے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو نیاغرہ فال ہے یہ فالز جو آ رہی ہے یہ سامنے یو ایس کا بارڈر ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ان کی طرف سے فالز آتی ہے اور کنیڈینز کو یہ ویو بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن ان کا ویو اچھا نہیں ہے یہ فال ان کی طرف سے آ رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا پیچھے یو ایس نظر آ رہا ہے یہ سارا امریکہ ہے اس سائٹ پہ کینیڈا ہے اب نیچے یہ بورٹس چل رہی ہیں اچھا ہمیرا یہاں جانے کا بھی ارادہ تھا لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ لیٹ ہو گئے تھے ہم کافی اور لائنز بہت ہی لمبی تھیں یہ جو آپ کو یہ شپسہ نظر آ رہا ہے یہ کنیڈین سائٹ کے لوگ ہیں جو اس کے اندر فالز کے اندر جا سکتے ہیں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں وارٹرز کو اگر یہ جو بریج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رینبو بریج کہلاتا ہے اس کے طرح ہم سٹیٹس جاتے ہیں میری ایک ویڈیو ہے پیچھے میں نے ڈالی ہوئی ہے جس میں آپ دے سکتے ہیں کہ ہم سٹیٹس جاتے ہوئے جو میں نے ریکارڈنگ کی ہے تو یہ سارا بریج جو ہے یہ رینبو بریج کہلاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ سامنے والی سائٹ جو ہے یہ آپ دیکھیں پتھروں کے اوپر کس طرح پر یہ جو پوری جو لوگ نظر شاید آپ کو آ رہے ہوں ییلو سی جیکٹس میں اور ریڈ جیکٹس میں یہ سوری ان کی بلو جیکٹس میں یہ اس طرف کا ہے یہ ہے جس زپ لائننگ ہو رہی ہے تو زپ لائننگ کے لیے تھوڑا سا جگرہ چاہیے میں نیکس ٹائم انشاءاللہ ضرور ٹرائے کروں گی تو یہ جو اوپر سے آ رہی ہے یہ پوری فالس کے اندر سے گزرتی ہے تو یہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں ناو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ان کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر آگے سے یہ گیٹس کھول دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کو زپ لائننگ کہا جاتا ہے تو یہ کیونکہ موسم اچھا تھا اس لیے لوگ انجوائی بھی کر رہے تھے میں آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ بورٹس کے اندر آ جا رہے ہیں تو یہ کافی رش تھا کیونکہ لانگ ویکنڈ تھا لانگ ویکنڈ کا مطلب ہے کہ ویکنڈ کے اوپر ایک اور ڈے آپ کو ایکسٹرہ ملے تو کیونکہ سیوک ہالیڈے تھی اس لیے یہاں تھا لانگ ویکنڈ اور بہت دنیا تھی کافی رشتہ اگر انجو سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت زیادہ نوٹس کیا کہ میکسیکن لوگ بہت زیادہ تھے پنجابی ہمارے برادرز بہت مہنبائی بہت زیادہ تھے اور انڈینز اور کافی لوگ تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نا کیونکہ یہ میرے خلال پہلا پروپر سمر ہے کوویڈ کے بعد جس میں لوگ جو ہیں وہ فل انجوائے کر رہے ہیں اب ہم واپسی کی طرف ہمیں روک کیا اسی انٹرسیکشن پہ ہیں جو کہ کلیفٹن کی طرف جا رہا ہے اور ہم باک کر رہے ہیں اپورٹس تو یہ بڑا خوبصورت ایک منظر نظر آیا تھا تو یہاں پر لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ گیلری سی بنی ہوئی ہے یہاں پر یہ ساری جو ہیں آرکیڈ گیمز ہیں بچوں کے لیے بچوں کا تو یہ جی بہترین جگہ وہ یہاں سے نکلتی نہیں اتنی اندر آرکیڈ گیمز ہیں تو بچے یہاں پر خوب انجوائے کرتے ہیں میرے بچے جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو وہ پرائز کے چکر میں پتہ نہیں کچھ سو سو دو دو سو ڈالر خرش دیتے تھے اب یہ دیکھیں جی آپ کو کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور یہ صاحب بیٹے ہیں جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور کچھ پیسے دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو یہ چھوٹا سا جو ہے ہار سا پکڑا رہتے ہیں اتنی گرمی میں اتنا فل گولڈن پینٹ کیا ہوا تھا اور یہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اگر ہم واپسی کی طرف سکائی ویل جو جہاں پر ہم نے گاڑی کھڑی کی تھی اس طرف آ رہے ہیں تو یہاں پر موسم جو ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ کلاوڈی ہو رہا ہے وہاں ٹیم ہورٹنز بھی ہے بہت اچھے ریسٹرانٹ مطلب کہ کافی ایسے فاسٹ پوڈ ریسٹرانٹ بھی ہے یہاں پر ای ٹی وی بھی مل رہا تھا رینٹ پہ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں سے جب ہاں گزر رہے تھے تو ہم نے وہاں دیکھا اور جی آپ کو بہترین چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر مسجد بھی ہے جس کا نام ہے آئیشہ ماسک اور یہاں پر لوگ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلکل یہ فال سے دور نہیں ہے تقریباً پانچ منٹ کی وارک ہے شام ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا پہلے ہم نے ارادہ تھا کہ یہاں رات رکھتے ہیں لیکن پھر ہم نے کہا کہ نہیں کافی انف فن ہو گیا کھانا بھی کھا لیا انجوائی بھی کر دیا تو کیوں نہ گھر کی طرف واپس جایا جائے کیونکہ اس کے بعد ٹرافک بہت زیادہ جیم ہو جانی تھی تو ہم نے نو بجے سے پہلے وہاں سے نکلنے کا تقریباً ساڑ ساعت آٹھ بجے نکلنے کا پروگرام بنا لیا تو یہ آپ بریج دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو کریڈین وارٹرز نظرہ آ رہے ہیں تو آگے یہ سارا جو ہے یہ ہے جی برلنگٹن سکائی وی بریج اس کا نام ہے تو ہم وہاں سے گزر رہے ہیں نیچے پانی اتنا خوبصورت نظرہ آ رہا تھا یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لائک ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ